روہ سال 11 جون کو جب پاکستان کی سپریم کورڈ نے اسلامباد میں واقع مارگلہ ہیلز نیشنل پارک میں تمام کمرشل سرگرمیوں کو ختم کرنے کا حکم دیا تو یہ اسلامباد کے مشہور مونار ریسٹوران کے خاتمے کا آغاز ثابت ہوا سپریم کورڈ کی جانب سے یہ حکم اسلامباد ہائی کورڈ کے ایک فیصلے کے خلاف اپیل پر فیصلہ سناتے ہوئے دیا گیا تھا اور نیشنل پارک میں تجارتی سرگرمیاں فوری بند کرنے کی ابتدائی حدایت جاری کی گئی تھی تاہم کاروبار کرنے والے افراد کے وقعہ کی درخواست پر عدالت نے انہیں تین ماہ کا وقت دیا تھا جو استمبر کے آواخر میں ختم ہوگا اس فیصلے کے بعد جب مونار کی انتظامیہ کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ اسے چند ماہ بعد بند کیا جا رہا ہے تو اس کے بعد ملک میں سوشل میڈیا پر مونار ٹینڈ کتا رہا اور ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئیں جن میں ریسٹوران کے ملازمین کو روتے ہوئے دیکھا گیا تھا جن کا کہنا تھا کہ اس صدارتی حکم کے بعد ان کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی ایسے میں سپریم کورڈ نے مارک لاہل نیشنل پارک میں تجارتی سرگرمیاں ختم کرنے سے متعلق عدالتی حکمنا میں اور سپریم کورڈ کے جز کی کردار کشی مہم چلانے کے متعلق مونار کے مالک لکمان علی افضل کو توہین عدالت میں ظاہر وجو کا نوٹس جاری کر دیا بی بی سی نے مونار ہوتل کے مالک لکمان علی افضل سے ان کا موقف جاننے کے لیے رابطہ کیا لیکن انہوں نے اس بارے میں کوئی رد عمل نہیں دیا اسلام آباد میں موجود یہ ریستوران ایک عرصے سے شہر کا ایک اہم سیاحتی مرکز بھی بن گیا تھا اور یہاں تک کے رہائشی اور دوسرے شہروں سے آنے والے افراد اکثر اوقات یہاں کھانا کھانے کے علاوہ یہاں سے اسلام آباد کے دلکش منظر سے لطف اندوز ہوتے تھے خصوصی طور پہ رات کو یوں نظر آتا تھا کہ جیسے کہہ کشائیں آسمان سے زمین پر اتر آئی ہیں تو پھر ایسا کیا ہوا کہ با سپریم کور تک پہنچتی پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ مونار ریسٹورنٹ بنا کب تھا اسے بناتے وقت متعلقہ قانونی قبائد و ثوابت پورے کیے گئے تھے مونار اور سی ڈی اے کے درمیان معاہدہ کب تیپ آیا تھا یہ وہ وقت زیادہ پرانا نہیں جب اسلام آسے مقامی لوگ اکثر مارگلہ کی پہاڑیوں کا سفر کرتے ہوئے ایک چھوٹے سے کھوکے یا ڈھاپے تک جایا کرتے تھے تاہم پھر سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں اسلام آباد کے دامنے کوہ میں ایک کھوکا چلانے سے متعلق سی ڈی اے اور مونار کی انتظامیاں جس کے مالک لوکمان علی افضل ہیں کے درمیان دوہزار چھے میں ایک پندرہ سالہ معاہدہ تیپ آیا جس کی میاد دوہزار اکیس میں ختم ہونا تھی مونار انتظامیاں کا دعویٰ ہے کہ سی ڈی اے نے ماسٹر پلان کے تحت تفریحی سرگرمیوں کے لیے مختص مقام کی لیز کے لیے نلامی میں بارہ کمپنیوں میں سے مونار کو چنا تھا جس کے بعد کم از کم چار سال تک ملک میں مختوش حالات کی وجہ سے کاروبار زیادہ نہیں چلا تاہم دوہزار دس میں ریسٹورنٹ کو کامیابی ملنا شروع ہوئی انتظامیاں کے مطابق قریبی علاقوں سے تعلق رکھنے والے سات سو افراد مونار پر کام کرتے تھے دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے مہانہ قرائے سے شروع ہنے والا یہ معاہدہ آخری دنوں میں سالانہ دس فیصد اضافے کے بعد آٹھ راکھ روپے کے قریب پہنچ گیا تھا فوج کا دعویٰ اور قرائے کا تنازع مونار کے حالی تنازع کا آغاز دوہزار پندرہ میں اس وقت ہوا جب اسلام آباد وائلڈ لائف بورڈ کا قیام عمر میں آیا جیس نے دعویٰ کیا کہ یہ علاقہ سی ڈی اے کی بجائے اس کے زیر انتظام ہونا چاہیے ایسے میں اس تنازع میں ایک سال بعد ایک اور فریق شامل ہوا دوہزار سولہ میں پاکستان فوج کے ری ماؤنٹ ویٹرنری اینڈ فارمزکور کے ڈریکٹوئٹ نے وزارت دفاع سے رابطہ کیا اور ایک پرانے معاہدہ کا حوالہ دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ مارگلہ کی پہاڑیوں میں تقریباً آٹھ ہزار اکڑ سے زیادہ کا رقبہ اس کی ملقیت میں وہ جگہ بھی شامل ہے جہاں مونال واقع ہے وزارت دفاع کی توسیق کے بعد فوج کے آر وی ایف ڈریکٹوئٹ نے براہل آس مونال کے مالک سے رابطہ کر کے کہا کہ چونکہ جس جگہ پر یہ ریسٹورنٹ تعمیر کیا گیا ہے وہ فوج کی ملکیت ہے اس لیے کرایا سی ڈی اے کو دینے کی بجائے انہیں دیا جائے جون مونال کی انتظامیہ نے سی ڈی اے کی بجائے فوج کو کرایا دینا شروع کر دیا جس پر اسلام آباد کیپیٹل ڈیویلمنٹ آتھارٹی یعنی سی ڈی اے کی انتظامیہ نے ایک مقامی عدالت سے رجوع کیا جیسے نے درخواست منظور کرتے ہوئے حکم دیا کہ مونال کی انتظامیہ سی ڈی اے کو ہی کرایا ادا کرے تاہاں مونال کی انتظامیہ نے اس عدالتی فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا اس درخواست کی سماعت کی کوریج کرنے والے صحافی اسد ملک کا کہنا ہے کہ مونال انتظامیہ کی بدقسمتی کہہ لیجئے کہ یہ اپیل اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر من اللہ کے پاس سماعت کے لیے مقرر ہوئی تھی اسد ملک کا کہنا ہے کہ شروع میں یہ معاملہ قرائے کی حد تکی محدود تھا اور عدالت نے مونال انتظامیہ سے کہا کہ وہ قرائے سی ڈی اے کو ادا کریں اور اپنا کارو باہر چلائیں اسد ملک کے مطابق عدالت فیصلہ کرنے والی تھی لیکن جب سماعت کے دوران یہ بتایا گیا کہ فوج نے اس علاقے کو اپنی ملکیہ ظاہر کر کے مونال انتظامیہ سے قرائے خود لینا شروع کر دیا ہے تو عدالت نے نہ صرف اسلام آباد کا ماسٹر پلان طلب کا لیا بلکہ وزارت دفاع کو مارگلہ نیشنل ہلز پارک پر اپنی ملکیہ ثابت کرنے کا بھی کہہ دیا جب مونال کی انتظامیہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے تو انہوں نے عدالت سے اپنی درخواست واپس لینے کی استدادہ کی لیکن اس وقت کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ان کی یہ درخواست مسرد کرتے ہوئے کہا کہ ان کی درخواست کو پروفیسر زاہد بیگ مرزا کی درخواست کے ساتھ قلب کر دیا ہے جو کہ مارگلہ ہلز نیشنل پارک میں تعمیر ہونے والے تجاوزات سے متعلق تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس اترم نلہ نے ایک سو پانچ صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا جس میں نیشنل پارک کی آٹھ ہزار اٹھ سٹھ اکڑا رازی پر پاک فوج کے ڈریکٹیٹ کا ملقیتی دعوتہ مسترد کر دیا اور فوج کے فارم ڈریکٹیٹ کا مونار ریسٹوڈینٹ کے ساتھ لیز معاہدہ بھی غیر قانونی قرار دے دیا گیا عدالت نے مارگلہ ہلز نیشنل پارک کی تباہی کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کا حکم دیتے ہوئے نیوی گال کورٹ کی تعمیر بھی غیر قانونی قرار دی اور وزارت دفاع کو انکوائری کی حدایت کی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ سماعت کے دوران کوئی وضاحت پیش نہیں کی گئی کہ جی ایچ کیو یا فوج کا ڈریکٹیٹ کس قانون کے تحت مارگلہ نیشنل پارک کی پراپٹی کا مالک ہو سکتا ہے یا کمرشل لیز معاہدہ کر سکتا ہے جسٹر سطر من اللہ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ آئین واضح ہے کہ کسی بھی زمین کی خرید و فروغ یا لیز کا اختیار وفاقی حکومت کے پاس ہے اور آمن فورس پراپٹی کو ڈیل نہیں کر سکتی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ انیس سو دس میں فوج کو دی گئی زمین کا کنٹرول انیس سو ساٹھ میں سی ڈی اے آڈیننس کے بعد وفاقی حکومت کے زیر انتظام چلا گیا تھا اور آر وی ایف ڈریکٹیٹ کے افسران نے قانون توڑا آتھارٹی کا غلط استعمال کیا اور غیر قانونی کمرشل سرگرمیوں میں شامل ہو کر اور قرائعہ وصول کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا سپریم کورٹ میں کیا ہوا؟ سپریم کورٹ کی طرف سے مارگلاہل نیشنل پارک میں کاروباری سرگرمیاں ختم کرنے سے متعلق ڈیڈ لائن ابھی چند ہفتے باقی ہیں تاہم اس دوران منال ہوتل کے مالک لکمان علی افضل کے بھائی کامران علی افضل جو کہ موجودہ سیکرٹی کابینہ ڈویجن ہے نے ایک سمری وفاقی کابینہ میں پیش کی کابینہ سے اس سمری کی منظوری بھی لے لی گئی جس کے تحت اسلامبال وائلڈ لائی بورڈ کی چیر پرسن رانہ سعید کو نہ صرف برطرف کر دیا گیا بلکہ وائلڈ لائی بورڈ کو وزارت داخلہ کے مات تحت کر دیا گیا اس اقدام کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواہ دائر کی گئی جس پر چیف جسٹس قاضی فائیسہ نے برہمی کا اظہار کیا اور عدالت نے پندرہ اگست کو چیرمن سی ڈی اے کابینہ ڈویجن اور وزارت موسمیاتی تبدیلی کے سیکٹریز کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا عدالت نے اپنے حکم نامے میں کہا کہ منال کے مالک نے ریماؤنٹ ویٹنری فارمز کے ڈی جی سمیر سالک سے معاہدہ کیا جو کہ فوج کے حاضر سروت جنرل ہیں جبکہ وزارت دفاع کے حکام نے عدالت کو آگاہ کیا کہ میجر جنرل سمریز سالک ایسا معاہدہ کرنے کے مجاز نہیں تھے عدالت نے اپنے حکم میں یہ بھی لکھا کہ سیکٹری کابینہ ڈویجن نے بتایا کہ لکمان علی افضل منال کے مالک ان کے چھوٹے بھائی ہیں اور مذکورہ سیکٹری نے رولز آب بزنس پر انحصار کرتے ہوئے کابینہ سے متعلق منظوری نہیں لی اور سیکٹری کابینہ نے اقربہ پروری کا مظاہرہ کیا جو کہ عوامی مفاد کے خلاف تھا اٹانی جنرل نے عدالت کو یقین دہانی کروائی کہ نہ تو چیر پرسن وائلڈ لائف بورڈ رانہ سعید کی برطرفی کے نوٹفکیشن پر عمل درامد ہوگا اور نہ ہی نیشنل پارک و وزارت داخلات کو منتقل کرنے سے متعلق نوٹفکیشن پر عمل درامد کیا جائے گا یہ تھی چورتحال یہ کیس ابھی بھی قاضی فائیسہ صاحب کے پاس ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ کب اور کیا فیصلہ آتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ